جی بھائی جن پھر نو مئی کا اور سارا تو آپ اس کی کیا تحری کر رہے ہیں یار آپ اندازہ لگا لو اس گورنمنٹ کا اور اس فوج کا کہ ملک کے حالات اتنے زیادہ بتر ہیں اتنے زیادہ بتر ہیں کہ وہاں پہ جینا لوگوں کا مشکل ہو گیا لوگ سمجھتے ہیں کہ یوکے میں بہت دپریشن ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں سب کچھ بیٹھے ہیں سپیشلی جو یوتھ بیٹھی ہیں وہاں پہ وہ جس جہنم سے گزر رہے ہیں دپریشن کے کس آلہ درجے سے وہ گزر رہے ہیں جس بکاوز نہ وہاں پہ ایڈیوکیشن ہے نہ وہاں پہ کھانے کو ہے نہ وہاں کے فیوچر ہے کچھ نظر نہیں آرہا یہ تو چند ایک لوگوں کے پاس بچاروں کے پاس جن کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے وہ جمع جمع کر کے اپنی نسل کو باہر بھیج رہے ہیں ادر بیس جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں ان کا تو بیڑھے گر کو گئے وہاں پہ اور اس گورنمنٹ کو اس فوج کو سوائے اس کے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا نو میکو اس کی پڑی ہوئی ہے بجائے اس کے کہ بھائی ایڈیوکیشن سسٹم تباہ ہو گیا ہمارا پانی ختم ہونے والا ہے پاکستان کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں دوہزار پچاس تک جتنی کہت سالی آنے والی ہیں نا اس کا آپ اندارتہ نہیں لگا سکتے ہیں یقین جانے لوگ طرح زہنگ پانی کو یہ حالات آنے والے ہیں ملک اتنے بتر حالات سے گزر ہے اور ان کو اس بات